جرمہ آپ نے ہم میں سمجھایا اور اس کیس کے بارے میں سمجھایا اب ایک تھوڑا اور ٹاپک اس پر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ فیروز خان جو ہے اب کرنے پر سو سترہ تاریخ ایک بار پھر اپنے بچوں سے جو ہے ملاقات کرنے جا رکھے گئے اور جو کیس کی درخواستوں کی سماعت ہے وہ بھی اب آگے چلی گئی ہے یہ بتائیں کہ ایک ماں میں دو بار بچے ملتے ہیں کیا لوگوں کمیٹس کر رہے ہیں کہ بچوں کو عدالتوں میں نہ ملایا جائے بچوں کو گھر میں کیا قانون میں گجائز ہوتی ہے یا عدالتیں کبھی کبھار ڈارکشن دیتی ہیں کہ بچوں کے ملاقات گھر میں ہو یا کئی اور ہو دیکھیں جب پیرنٹس جو ہے اس سٹیج تک پہنچ جاتے ہیں جب الہدگی ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ جب کوٹ میں ہوتا ہے تو پھر کوٹ اپنے حساب سے اس کو دیکھتی ہے قانون کے مطابق جو معاملات ہوتے ہیں وہ چلائے جاتے ہیں تاہم ہم نے لازلیٹ پہ دیکھا کہ جو علیز فاطمہ کے وکیل تھے انہوں نے یہ آفر کی فیروز خان کے وکیل کو کہ اگر وہ الگ سے رہائش کا بندوبست کر دیتے ہیں تو فیروز خان وہاں پہ بھی آ کر مل سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہ بہت اچھی ایک آفر تھی اور اس کے کہ ہر پندرہ دن بعد آ کے جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات کی جائے بچوں کے ساتھ اور اس ماحول میں بچوں کو بھی میرا خل میں عدالتوں میں نہ ہی لے کر آئے گئے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد جو ہم میڈیا پرسنز جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بھی وہاں پر پہنچتے ہیں کیونکہ ہمیں تو خبر کی تلاش ہوتی ہے ہمیں تو اس کیس کو ریپورٹ کرنا ہوتا ہے ہماری جیٹی ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ بھی وہاں پر سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ بھی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کیمروں کی زینت بنا رہتے ہیں وہ ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ آہتہ عدالت میں جو پلے ایریا وہاں پر بنا ہوا ہے تو اگر دونوں پارٹیز آپس میں کچھ اس طرح کی انڈرسینڈنگ کر لیتی ہیں تو معاملہ کوئی ا اتنا بڑا ہے نہیں جبکہ انہوں نے جو علیج فاطمہ کے وکیل ہیں انہوں نے تو آفر کی ہے اب فیروز خان کی طرف سے اس آفر کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک لاکھ سترہ آزار روپے جو ہے وہ اس کی الگ ریائش کا بدبس کیسے ہوگا کس طرح ہوگا یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اس چیز کو بھی وہ دیکھ رہی تھیں کہ کس طرح دیکھا جائے گا ان معاملات کو تو اب دیکھتے ہیں کہ فیروز خان کی جانب سے اس آفر کا کیا جواب دیا جاتا ہے اور وہ ان تمام باتوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی طرح ہر پندرہ دن بعد عدالت میں جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں اور عدالت نے جو ہے وہ آرڈر دیا ہے کہ ملاقات سے پہلے وہ اپنا پاسپورٹ سنافتی کا جمع کراتے ہیں اس کے بعد وہ جو فیس ہوتی ہے پلے ایریا کی وہ بھی جمع کرانے کے بعد وہاں پر ڈیڑھ گھنٹہ بارہ سے ڈیڑھ بجے تک یہ ملاقات جاری رہتی ہے اور عدالت سے روزانہ ملاقات کے استعداد کی گئی تھی تہام عدالت نے ہر پندرہ دن میں ایک ملاقات کا ٹائم دیا ہے اب سترہ نومبر کو میرا خیال میں یہ ملاقات یہ بھی فیروز خان کی اپنے بچوں سے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا سٹیٹیجی جو ہے وہ اپنائی جاتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آمین نومبر صاحب آپ نے اس کیس کو بڑے تفصیلی سمجھا اور سمجھایا فیروز خان ایک معروف اداکار ہیں اور ان کی سابقہ ایلیا کے درمیان بچوں کی حوالگی بچوں کے ملاقات خراجات سے متعلق درخواستیں عدالتوں میں سمات پر زیر سمات ہیں اور سترہ تاریخ کو ایک بار پھر فیروز خان اپنے بچوں کے ہمراہ ملاقات کریں گے عدالت کے اندر جیسے کہ آمین بھائی نے بتایا کہ علی زیر کی وکیل نے یہ آفر دی ہے کہ اگر فیروز شاہ ہیں تو الگ رہائش کا بندوبست کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں سے وہاں پر مل سکتے ہیں لیکن اخراجات جو برداشت کرنے ہوں گے وہ فیروز خان کو کرنے ہوں گے لیکن فیروز خان کہتے ہیں کہ صرف وہ بیس ہزار پر بچے کے جو اخراجات ہیں وہ ادا کریں گے باقی جو میڈیکلز اور جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ اسناد فرام کرے علی زیر اس کے بعد ہی جو ہے دیے جائیں گے تمام اخراجات خیر یہ کسہ بھی چلتا رہے گا سلسلہ بھی چلتا رہے گا کو کوشش کریں گے کہ ہر سماعت پر آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے فیروز خان کیس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر آنے والا جو ہر آنے والی ویڈیو ہے اس کا پہلا نوٹیفکیشن آپ کے پاس موجود ہے بہت شکریہ